اچھا پڑھ یہ رہے تھے ہم آپ کو شاید یاد ہو کہ گزشتہ درس میں ہم شاید یہاں تک پہنچ پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے بارے میں چند باتیں ہم نے عرض کی تھی جس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے کچھ ایسے لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے عدوار میں خبر دی تھی کہ میرے بعد تیس ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں وہ سارے کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اس دھرتی پر ہم خدا کے آخری نبی ہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ یہ حدیث اپنی کتاب میں لائے ہیں اور امت صدیوں سے یہ حدیث پڑھتی رہی ہے پڑھاتی رہی ہے اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عقیدت الامت میں کہ اس حدیث پاک کا ایک ہی معنی جو بالکل ظاہر میں دو اور دو چار کی طرح سمجھ میں آرہا ہے وہی امت نے سمجھا ہے پندرہ صدیوں میں حضور نے فرمایا ہم اس دھرتی پر خدا کے آخری نبی ہیں ہمارے بعد کوئی نبی نہیں بلکل دو اور دو چار کی طرح اس کا یہی وہ معنی ہے جو پندرہ صدیوں میں امت نے پڑھا ہے اور امت نے آگے آنے والی امت کو پڑھایا ہے اور پھر امیر شریعت سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں لفظ آتا ہے لا نبی یبادی حضرت فرمایا کرتے تھے یہ لا عربی کا ایک ایسا لفظ ہے یہ گویا تلوار ہے اور نقش بھی اس کا تلوار جیسے ہوتا ہے فرمایا اگر لا کے بعد اللہ کا قلعہ آگے نہ ہونا تو پھر یہ کسی شاہ کو نہیں چھوڑتا لا نبی یبادی حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور عقیدت الامت میں علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا کہ یہ دو اور دو چار کی طرح یہ معنی امت نے پندرہ صدیوں میں سمجھا ہے اور سمجھایا ہے آج اگر کوئی شخص کسی پہلو سے اس معنی سے ہٹتا ہے وہ عقیدے کی صحیح راہ پر قائم نہیں رہ سکے گا